ویڈیو کو زد سے زد شیئر کیجئے گا اس سمیں کی سب سے بڑی خبر جوہاں وہ گولڈن گیٹ سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ جب مکشمیر پولیس کے ہاتھ میں ایک بڑی کامیابی لگی ہے جس میں گولڈن گیٹ سے جوہاں وہ کاتھوگا کے رہنے والے دو لڑکوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جانکاری کے مطابق آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو کی کاتھوگا زلے کی لکھنپور پولیس کے ہاتھ میں لگی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ دو یوک ہیں جنہیں گولڈن گیٹ سے جوہاں وہ گرفتار کیا گیا ہے اور یہ دونوں کاتھوگا زلے سے تعلق رکھتے ہیں جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے مطابق آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کاتھوگا زلے کی لکھنپور پولیس کو ایک گپت جانکاری ملی تھی جس میں بتائیے گئے تھا کہ دو یوک جوہاں وہ لکھنپور سائٹ سے جوہاں وہ ایک یہ کہیں کہ موت کا سمان لے کر آ رہے ہیں اور انہوں نے جوہاں وہ اس مال کو جوہاں وہ آگے جا کر سپلائی کرنا ہے اور ایسے میں ایک بڑا ناکہ جوہاں وہ گولڈن گیٹ لکھنپور میں جوہاں وہ پولیس کی طرف سے لگا دیا گیا جس میں آپ کو بتانے چلیں کہ جو پولیس پوسٹ لکھنپور کے جو ایس اچوں ہیں مفکے جگہ جو پولیس ٹیشن لکھنپور کے جو ایس اچوں ہیں یا پھر یہ کہیں کہ جو ڈیوے سپی ڈار کٹ ہو گئے ہیں ان کے طرف سے ایک بڑا ناکہ لگائے گیا اور تمام گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی لیکن ایسے میں بتائیے گیا کہ پردیب کمار جسے دیپو کے نام سے جانا جاتا ہے سناف سردرشن کمار اس کا نام ہے اور اسی کے ساتھ آروبان نمبر سولان شیوانگر کٹ ہوگا کے رہنے والا ہے اور وہیں دوسرے کے پہچان اکھلیش بلوترا جسے بینی کے نام سے جانا جاتا ہے سناف آشتو شرما آروبان نمبر تین کرشن نگر کٹ ہوگا کے رہنے والا ہے اور ایسے میں ان دونوں کی جب تلاشی لی گئی ہے تو جناب ان کے پاس لگوگ یہ کہیں کہ چار لاکھ سے زیادہ کی قریب جو ہیروین ہیں وہ ان سے برامت کی گئی ہے کافی حیرانگی کی بات ہے کہ آخر کر ان دونوں کے پاس یہ سنتالیس پوائنٹ چوتیس گرام کی قریب موت کا سمان کہاں سے آیا اور جسے دیکھ کر پولیس بھی فیلال حیران رہ گئی ہے اور پولیس معاملی کی جانج کرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن تصویریں جو ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کی کٹھوگا کے لکھنپور سے سامنے آئی ہے یہاں پر کٹھوگا کے لکھنپور کے پاس جو گولڈن گیٹ ہے وہاں سے دو لڑکوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جو کی کٹھوگا کے شیوانگر کٹھوگا اور ساتھ ساتھ دوسرا جوہاں وہ کرشنل اگر کا رہنے والا ہے بتایا جا رہا ہے اور ایسے میں لکھنپور پولیس اس پورے معاملی کو اس سمیں جوہاں وہ الگ الگ اینگل سے دیکھ رہی ہے کہ آخر کر جناب ان دونوں لڑکوں کے پاس اتنا خطرناگ نشہ جوہاں وہ کہاں سے آ رہا تھا نہ جانے کتنی دیر سے اس طرح سے نشہ بیچنے کا کام کر رہے تھے لیکن سلیٹ کرنا ہوگا لکھنپور تھانے کے تھانے دار اور ڈیوے سپیٹ ڈار کٹھوگا کو اور ان کی پوری ٹیم کو جن کی طرف سے ان دونوں پردیب کمار اور اکھلیش بلوترا نام کے ان دونوں لڑکوں کو گرفتار کر کے 47.34 گرام کی قریب جو ہیروین ہے جس کی قیمت چار لاکھ سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے وہ جوہاں وہ پولیس نے برامت کی ہے اور ان دونوں کو گرفتار کر کے ایفر نمبر 70 اولیک 2024 سندر سیکشن 8 اولیک 21 اولیک 22 اولیک 28 اینڈی پیس ایکٹ کے دہت معاملہ جوہاں وہ پولیس ٹیشن لکھنپور میں درج کر لیے گیا ہے اور پولیس پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر کے ان دونوں کے پاس یہ اتنا خطرناک نشہ جوہاں وہ کہاں سے آ رہا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور بتائیں کمیٹ واکس میں کٹھوگا کہ کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ساتھ بتائیں کہ آپ ان دونوں کو جانتے ہیں یا پھر جوہاں وہ نہیں جانتے ہیں وہ ضرور بتائیں کہ آخر کر ایسے لوگوں کے خلاف کس طرح کی کاروئی ہونے چاہیے جو کی چند پیسے کمانے کے چکر میں نوجوانوں کو جوہاں وہ برواد کرنے کا کام کرتے ہیں اور اس طرح کے خطرناک نشہ میں لبانے کا کام کرتے ہیں دیکھتے رہے ہیں جمہورٹ ربیون جہنے بھارت